اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اصد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے گروں کے دیواروں پہ کریکس کیوں آ جاتے ہیں ان کریکس کو رپیر کرنے سے پہلے ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کریکس کیوں پیدا ہوتے ہیں آخر ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ جو دیواروں پہ کریکس پیدا ہوتے ہیں اصل میں ان کی چار وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اوپر والی سٹوری بناتے ہیں اوپر والی منزل بناتے ہیں تو جو نیچے والا لینٹر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ نیچے والی دیوار کے اوپر بالکل دیوار نہیں اٹھاتے لینٹر کو تھوڑا بڑھا کے پھر لینٹر کے اوپر سے دیوار اٹھاتے ہیں اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوپر والی جو سٹوری ہے وہ ذرا کھلی ہو جائے سپیس بچانا چاہتے ہیں جب ہم لینٹر کی شیڈ کو ایک یا ڈیڈ فٹ بڑھا کے دیوار اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لینٹر میں لچک ہوتی ہے جب اس کے اوپر دیوار کا وزن آتا ہے تو یہ تھوڑا سا جھک جاتا ہے ہمیں نظر نہیں ہی آتا مگر یہ تھوڑا سا جھکتا ہے اور لینٹر میں لچک ہونے کی وجہ سے یہ وائبریٹ بھی کرتا ہے یہی وائبریشن جو ہے وہ کریکس کا باعث بنتی ہے جو ہماری دیوار ہوتی ہے ایسی شیڈ کے اوپر وہاں پہ لازمی کریکس آتے ہیں اس لئے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ نیا گھر بنوانے لگے تو جگہ کھلی کرنے کے چکروں میں اپنی امارت کو کمزور نہ کریں ہمیشہ دیوار کے اوپر سے دیوار اٹھائیں یعنی کہ اوپر والی دیوار کو ہمیشہ نیچے والی دیوار کے اوپر سے اٹھائیں تاکہ اوپر والی دیوار کا وزن جو ہے وہ نیچے والی دیوار کے اوپر ہی آ سکے نہ کہ لینٹر کے اوپر آئے اب دوسری گلتی جس سے ہماری دیواروں میں کریکس آتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر والی منزل ہوتی ہے اس کا نقشہ بلکل نیچے والی منزل کے مطابق ہونا چاہیے یعنی کہ جو نیچے والی منزل ہے جہاں جہاں پہ اس کے کمرے ہیں واشروم ہے بیڈروم ہے بلکل اسی طرح اوپر والی اوپر والی جو منزل ہے اس کا نقشہ چینج ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں لینٹر کے اوپر سے دیوار اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ نیچے دیوار کی سپورٹ نہیں ہوتی لینٹر کے اوپر سے ہی دیوار اٹھا لیتے ہیں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ لینٹر کے نیچے یعنی کہ دیوار کے نیچے آپ ایک مضبوط قسم کا بیم ضرور ڈلوائیں اگر آپ بیم بھی نہیں ڈلواتے ویسے ہی دیوار اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لینٹر میں لچک ہوتی ہے اور وہ وائبریٹ بھی کرتا ہے اسی وائبریشن اور لچک کی وجہ سے اوپر والی دیواروں میں کریکس آنے لگتے ہیں بعض اناڑی مستریوں سے کچھ کچھ جگہوں پہ یہ مستک ہو جاتی ہے کہ وہ جوڑ کے اوپر جوڑ کو لے آتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڑ کے اوپر جوڑ آیا ہوا ہے اور اس جگہ پہ کریک بھی بن چکا ہے حالانکہ ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ جوڑ کے اوپر ہمیشہ اینٹ کو آنا چاہیے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دیوار مضبوط رہتی ہے اور کریکس کے آنے کا چانسز کم سے کم رہتا ہے دوستو جب بھی آپ اپنا گھر بنواتے ہوں تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے جہاں پہ بھی مستری اس طرح کی مستک کرنے لگے تو آپ نے اس کو وہیں پہ روک کے بتانا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اب چلتے ہیں چوتھی وجہ کی طرف چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی عمارت بنواتے ہیں یا پلستر کرواتے ہیں تو پلستر کے بعد سیمٹ کو ایک خاص مقدار میں پانی لگانا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو تر رکھنا ہوتا ہے چونکہ جب سیمٹ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے سوک رہا ہوتا ہے تو وہ اچھی خاصی ہیٹ خارج کرتا ہے اگر ہم اس کو خاص مقدار میں پانی نہیں لگائیں گے تو وہ اپنی ہی ہیٹ کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹنے لگتا ہے جس سے آپ کی عمارت کمزور رہے گی دوستو یہ تھی اہم وجہات جس سے ہماری دیواروں میں اور لینٹر میں کریکس آتے ہیں اب چلتے ہیں ان کے سلوشن کی طرف اگر تو آپ کی دیواروں میں کریکس ہیں لینٹر کی بات میں بعد میں کروں گا اگر تو آپ کی دیواروں میں کریکس ہیں تو پھر آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اس کے اندر جرمن گلو یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا جرمن گلو کو آپ نے پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب تک یہ پورا پانی وائٹ کلر کا نہیں ہو جاتا اب جب یہ آپ کو پتا چل جائے کہ جرمن گلو مکمل طور پر پانی کے اندر مکس ہو چکا ہے پھر اس کے اندر آپ نے پلاسٹر آف پیرس شامل کرنا ہے یہ آپ کو کسی بھی پینٹ والی شاپ سے بہ آسانی مل جائے گا بہت ہی سستہ ہوتا ہے پلاسٹر آف پیرس کو حسبے ضرورت آپ شامل کریں اب آپ نے اس کو شامل اس طرح کرنا ہے پہلے تھوڑا سا شامل کرنا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی کوانٹیٹی بڑھاتے جائیں آپ نے اس کو اتنا زیادہ تھک بھی نہیں اس کا جو مکسچر ہے اتنا زیادہ تھک بھی نہیں بنانا کہ یہ کریکس کے اندر ہی نہ جا سکے نہ ہی اتنا پتلا رکھنا ہے کہ یہ بلکل پانی کی طرح بہ جائے اس کو مناسب سا آپ نے مکس کر لینا ہے جب آپ کا اس طرح آپ اس کو ایسے اٹھا کے دیکھیں گے نہ یہ اتنا گاڑا ہے نہ یہ اتنا پتلا ہے اب آپ نے اس مکسچر کو کسی پتری کے ذریعے دیوار کے کریکس کے اندر فل کرنا ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے دیوار کو تھوڑا سا گیلا کر لیں گیلا کرنے کے بعد جب آپ اس کو لگائیں گے تو اس کی مضبوطی زیادہ رہے گی اگر آپ اس کو خوشک دیوار پہ بھی لگا دیں گے تو یہ کام کرے گا بس آپ نے اس کو لگاتے وقت ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کریکس کی گہرائی تک جانا چاہیے اس کے لئے آپ نے اس کو لگاتے وقت اپنے ہاتھ کی ڈائریکشن کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کریکس کے اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف رکھنا ہے اس سے یہ کریکس کی مکسیمم گہرائی تک جائے گا اگر آپ اس کو کریکس کے دائیں سے بائیں جانب یا بائیں سے دائیں جانب لگائیں گے تو پھر یہ زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکے گا سرفیس کو تو کور کر لے گا مگر کریکس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا اس لئے آپ نے یہ چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کریکس کو فل کرنے کے لئے اس کی سنگل لیر ہی کافی ہے تقریباً ایک گھنٹے تک آپ نے اس کو خوشک ہونے دینا ہے پھر آپ نے چیک کرنا ہے اگر بعد میں بھی کوئی کریکس یا ڈینٹ وغیرہ رہ گیا ہے تو پھر آپ صرف اتنے حصے کو دوبارہ رپیئر کر لیں یعنی کہ یہ مکسچر دوبارہ صرف اسی جگہ پہ لگا لیں جب یہ مکمل طور پہ خوشک ہو جائے تو پینٹ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر سینڈ پر لگانا ہے تاکہ پینٹ کرنے کے بعد اس کا کوئی نشان نظر نہ آئے اس کے بعد آپ نے جو بھی پینٹ وغیرہ کرنا ہو اپنی دوار پہ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل آپ کے کریکس کو سیل کر دے گا جب آپ اس کے اوپر پینٹ وغیرہ کریں گے تو آپ کا کریک بلکل بھی نظر نہیں آئے گا اس طریقے سے آپ بڑے سے بڑے اور بریق سے بریق کریک کو بھی فیل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لینٹر کے کریکس کی لینٹر کا جو کریکس ہوتا ہے اس کو آپ نیچے کی طرف سے تو پلاسٹروں پیرس اور جرمن گلو کے مکسچر سے فیل کر سکتے ہیں مگر اگر آپ کا لینٹر لیگ کرتا ہے یعنی کہ جب برسات آتی ہے تو پانی جو ہے لینٹر سے طبکے گرتے ہیں پانی کے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیور سیمٹ کا پتلا سا مسالہ بنانا ہے سیمٹ کے اندر ریت کو شامل نہیں کرنا اب یہ جو پتلا سا مسالہ بنائیں گے اس کو آپ نے لینٹر کے کریکس کے اندر فیل کرنا ہے کریکس کے اندر جب آپ فیل کر لیں تو اوپر سے آپ نے اس کو گرمالے سے بلکل پدرہ ملائم کر دینا ہے تاکہ جو بھی پانی اس کے اوپر لگے وہ وہیں سے سلپ ہو جائے کریکس کے اندر نہ جا سکے اس طرح آپ لینٹر کے کریکس کو بھی فیل کر سکتے ہیں اب یہ تو میں نے بات کی ہے لینٹر کی اوپر والی سائٹ سے فیلنگ کی اگر تو کریکس نیچے والی سائٹ پہ بھی موجود ہیں تو ان کو بھی آپ جرمن گلو اور پلاسٹر اور پیرس کے مکسچر سے فیل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ لینٹر مکمل طور پر ریپیئر ہو جائے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت ریپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری حوصلہ وضائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ